فرض کیا کہ اگر ان الفاظ کو ستتت ایام مان لیا جائے تو وہ تصور زائل ہو جائے گا، زمان اور مکان نہیں ہیں وہاں پر، تو پھر اِس کا کوئی اور ایمانہ ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا تو اُس وقت چاند اور سورج نہیں تھے تو دن کا حساب کیا ہوا، اب عام جو مولوی ہے، عام جو عالم ہے، وہ تو جو قرآن میں لفظ آگیا اور اُس کا معنی جو اُس سے معلوم ہے، وہ لکھ دیتا ہے۔ چھے دن میں بنایا، دن کا تعیون سورج کے نکلنے اور غروب ہونے پر ہے، اور جب یہ چیزیں تھی نہیں تو دن کا تعیون کیسے ہوا، تو یہ ایک مسئلہ ہے، ہمارے یہاں سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، اندھیرہ چھا جاتا ہے، پھر دوبارہ سورج نکلتا ہے، دوسرے دن چڑھا جاتا ہے۔ خود یہ علم کہتے ہیں کہ جہاں اللہ ہے وہاں نہ زمان ہے نہ مکان ہے، جب زمان اور مکان نہیں ہے تو چھے دن کا تصور جو آپ نے اخص کیا ہے ان الفاظ سے وہ کہاں سے آیا ہے۔ صوفی کی بات کو تو مولوی فوراں رد کر دیتے ہیں اور جب ان کی اپنی بات ہے اس کا وہ حوالہ قرآن سے دے دیتے ہیں اور جو حوالہ قرآن سے وہ دیتے ہیں اسی کے اوپر مسئلہ ہے۔ فرض کیا کہ اگر ان الفاظ کو ستتت ایام مان لیا جائے تو وہ تصور زائل ہو جائے گا، وہ زمان اور مکان نہیں ہیں وہاں پر، تو پھر اس کا کوئی اور ہی معنی ہوگا، یہ معنی تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی ایک صفت سے دوسری صفت میں جلوہ گر ہوتا ہے اس کو بھی ایک یوم کہا جاتا ہے۔ تو اس نے چھے اس نے رخ بدلے، چھے رخ اس لیے بدلے کہ اس نے عالم چھے بنائے، ہر عالم کے لیے ایک الگ رخ ہے، ساتویں عالم انسان خود ہے۔ اس لیے ان کو چھے ایام کہا جاتا ہے، ہر عالم ایک یوم میں، ایک یوم کا مطلب ہے کہ اس کے ایک جلوے میں رہنے کا دورانیاں، وہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کو اللہ کی صفت کہا جائے، کمرکن کو، یہ صفت نہیں ہے، یہ طاقت ہے، قوت، یہ صفت نہیں ہے، قوت ہے، قوت ہے۔ موسیقی AmroTV, the place to connect with God. موسیقی 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 موسیقی